ناظرین انتہائی افسوس نہ خونی حادثہ پیشہ ہے ڈی جی خان کے قریب تونسہ روڈ پر ایج سے دو روز قبل درجن و خاندانوں کی خوشیں غم میں بدل گئی حادثے کی جگہ پر ہر طرف چیخ و پکار لاشیں ہی لاشیں وزیر اللہ پنجاب کا نوٹس حادثے کی رپورٹ طلب کر لی ناظرین بہت افسوس ہوا اور دلی طور پر دھکھ ہوا ہم اس بس حادثے میں جان بھاک ہونے والے تمام مسافروں کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جان بھاک ہونے والے مسافروں کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اور لواحقین کو صبر جمیل اور تمام زخمی مسافروں کو جلد صحتیابی عطا فرمائے آمین ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو میں ہوں آپ کا دوست رانہ منصور علی ناظرین پاکستان کے صبح پنجاب سمیت تمام صبحوں میں بسیں تیز رفتار آئے روز حادثات کا صبح بن رہی ہیں اور نہ جانے کتنے خاندانوں کی خوشیوں کو غم میں بدل دیتی ہیں جب بھی کبھی اس طرح کا افسوسناک حادثہ پیش آتا ہے تو اس دلے کی مقامی انتظامی بس کمپنی پر پبندی اور کچھ روز کے لیے مقامی تھانوں میں مقدمات کا اندراج کیا جاتا ہے دیرہ غازی خان کے قریب بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ تونسہ بائی پاس جھونک یارشاہ کے قریب خوفناک حادثہ پیش آیا ناظرین یہ حادثہ سیالکور سے ڈی جی خان جانے والی مسافر بس اور ٹرائل کے درمیان پیش آیا اس خوفناک خونی تصادم کے اطلاع ملتے ہیں ریسکو گیرم بائی کے امدادی ٹیمیں اور دیگر محکموں کے امدادی کاموں میں حصہ لینے والی ٹیمیں خوفناک حادثے کی جگہ پر پہنچ گئی اور فوری طور پر موقع پر پہنچ کا ریسکو آپریشن شروع کر دیا تھا ناظرین اس خونی حادثے کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہیں وہ یوٹیوب پولیسی کے خلاف ہیں اس لیے نہیں شامل کی جارہی جس میں زخمی ہونے والے تمام مسافر خون میں لطپت ہیں جن کو ٹراما سینٹر حسب کال منتقل کر دیا گیا ہے ناظرین اب تک کہ اطلاعات کے مطابق مسافر بس اور ٹرائلر کے حادثے میں ناظرین شوشل میڈیا ذرائع کے مطابق اس حادثے میں چالی سے زائد مسافر جانباک ہوئے ہیں ناظرین بس میں مسافر بہت زیادہ تعداد میں سوار تھے جو کہ کچھ مسافر بس کی چھت پر بھی سوار تھے جو عید کی چھٹیوں کے لیے عبائی گھر جا رہے تھے اور اپنے پیاروں کے ساتھ عید گزارنا چاہتے تھے ناظرین مقامی انتظامیہ کے مطابق چونتیس افراد موقع پر جانباک ہوئے ہیں ناظرین مقامی زلی انتظامیہ کے مطابق چونتیس افراد موقع پر جانباک ہوئے ہیں جس سے حادثے میں زخمی اور جانباک ہونے والے مسافروں کے حوالے سے معلومات حاصل کی جائے سکتی ہے ناظرین کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشن ڈی جی خان نے اپنی نگرانی میں جانباک ہونے والے مسافروں کو جیسے خاکی ان کے گھروں کے لیے روانہ کیے پرنسپل میڈیکل کالیج پرفیسر محمد آسف قریشی خود زخمیوں کا علاج معالجہ بھی کرتے رہے ناظرین چار شدید زخمیوں کو آئی سی یو میں ونٹی نیٹر پر منتقل کر دیا گیا ناظرین اس خونی افسوس نہ اگر حادثے کی بتائی رپورٹ کے مطابق بس سیال کوئی سے ڈی جی خان جا رہی تھی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جہاں باک ہونے والے مسافروں میں بس ڈیابر محمد اشفاق کا تعلق بھی گجرہ مالک سے بتایا جاتا ہے ناظرین جہاں باک ہونے والے مسافروں میں زیادہ ترتدہ ڈی جی خان اور راجنپورو کے بتائی جاتی ہے ناظرین زخمیوں کو دیکھ بال اور بہتر علاج کی نگرانی کے لیے کمیشن ڈی جی خان اور ڈی سی ڈی جی خان نے تیز افتار بس حادثے کی جگہ کا معاینہ کیا اور ہزپتال میں امرجنسی نافذ کر ناظرین جیسے افسوس رنگ حادثے کی خبر سامنے آئی تو وزیر اللہ پنجاب سردار اسمان بزار کا معاینہ ٹیم کو تحقیقات کا حکم ڈی جی خان ٹریفک حادثے کی انکواری کر کے حادثے کی رپورٹ تین روز میں وزیر اللہ آفیس میں پیش کی جائے ناظرین بہت افسوس ہوا اور دلی طور پر دکھ ہوا ہماری دعا ہے اللہ تعالی جہاں بھاک ہونے والے مسافروں کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اور زخمیوں کو جل سے یعبی عطا فرمائے آمین